ہمارے علاقے دیرہ غازی خان میں ڈی ایس پی سیٹی عمران رشید صاحب ہے تینات جن کا ربیہ پولیس کے ساتھ خوش آمد پسند دیوان ہے جو بجائے ان کی خوش آمد وہ کرتے رشید عمران کی وہ پولیس کی خوش آمد کرتے ہیں میرا بیٹا میرا بھائی میں آپ کو فون کر رہا ہوں آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ فودر آف سیٹی ہے یعنی پولیس کے ہید ہے آپ پر ڈی پیو اور شہریوں کے ذمہ داریاں ہیں آپ پر آپ ایسے خوش آمدانہ رویہ روا رکھیں گے تو کہاں انصاف فرام کرے گی پولیس آج لادی گین آج آپ شہر میں دیکھے پراسٹیٹیوشن کے سیگروں کیا میرے اندازے کے مطابق سیگروں سے بھی زیادہ پراسٹیٹیوشن کے ادیر جن کے ہر ایسا چوز کے پاس ان کے نمبر ہے مافیاز ہیں جو ہاؤسنگ سکیمے ہیں مافیاز ہیں جو ہیرون فروش ہیں مافیاز ہیں جن کے پتھے وصولی پر ٹائگر فورس تائنات ہیں جو ہر علاقے کے ٹائگر فورس والے جا کر وہاں بتا لیتے ہیں سات ہزار سے لے کر بیس ہزار تک ہفتے کا پتھا وصول کرتے ہیں جو یہ ڈریکٹ یا انڈریکٹ پیسے لیتے ہیں ایسیچوں کے حوالے سے اسی طرح بیرہ غازی خان میں کون سا یعنی پولیس کا وہ ہے کہ جہاں یہ کنٹرول کرے رات کو گست نہیں ون ویلنگ ہے اس میں سیکروں نوجوان بچے دار فالی سے کوچھ کر گئے ہیں موت کی وادیوں میں اتر چکے ہیں ہیرون فروشی سریعام ہو رہی ہے ڈڈو مور سے لے کر زندہ پیر زندہ پیر سے لے کر سچ سرور اور یہاں سے اتنی کرونہ روپے کی منشیات ڈیلی سپلائی ہوتی ہے اور یہی منشیات پینے والے ہر جگہ پر سریعام بیٹھے ہوتے ہیں بیس بیس کی تعداد میں پولیس کو پتہ ہے کہ یہ منشیات پی رہے ہیں انجیکشن لگا رہے ہیں اگر ان کو ہم گرفتار کریں گے تو یہ تو پھر ہمارے بتے ختم ہو جائے گے جو اوپر سے آپ نے سپلائی کرتے ہیں تو ان کو اگر ہم پکڑیں گے کیفر کردار تک یعنی بتھا یا ان کی آمدن کہاں سے ہوگی عمران رشید صاحب جو ہمارے ڈی ایس پی سیٹی ہے یہ اس سیٹ کے لیے مناسب نہیں پتہ نہیں کس طرح یہ تباولہ کرا کے یا کن کنڈر ان کو یہاں بیٹی خان میں تینات کیا ہے یہاں بیٹی خان میں جتنی ظلم اور رجیتیاں ہوتی ہیں آپ دیکھیں پولیس کے خلاف آکر سائلان ڈی ایس پی سیٹی کے دفتر میں آتے ہیں وہاں ان کے لیے ایک پنکھا تک نہیں ہے ان کے لیے کوئی بیٹن روم نہیں ہے بجائے سائلان کی حوصلہ آفزائی کرتے ہیں اور جو بھی تھاندار تھے ان کے خلاف یہ ایکشن لیتے ہیں یہ تضمین کرتے ہیں سائلان کی عمران رشید صاحب ہمارے ڈی ایس پی سیٹی ہونے کے لیے یہ انفت ہے اس کے لیے اقبال خان چاندیا صاحب ہلاکو اور باپ کا باپ یعنی ایسی چاہیے جن کی دہشت خوف ہو تھانوں میں اب یہ تو بیٹھ کے چاہ پیتے ہیں اکٹھے میرا بیٹا میں آپ کو فن کر رہا ہوں شہرہ دے یہ میری بات سنو یہ بھی کسٹائن ہے تو فادر آپ سیٹی ہے عمران رشید صاحب ہمارے آپ سے توقعات ہیں شہریوں کے توقعات ہیں آپ شہریوں کو ٹیک سے تنخواہے لیتے ہیں آپ کا راشن آپ کی گاڑی آپ کا پیٹرول آپ کے گنمن یہ کہاں سے یہ میں سوریات فراہم ہوتی ہے آپ کام از کام کو اچانک دورے کریں ہر جگہ کرونا ویلس ہے آپ حوالات جا کر دیکھیں آپ کے ایریا سیٹی کے ایریا میں کتنے ہیں جہاں کھچا کھچا تھانے بھرے پڑے ہیں مہربانی کریں آپ یا تو ان پر ڈیرہ خان کے حالات پر رحم کریں یہاں سے آپ تبادلہ کر جائیں یا پھر آپ پولیس والے بنیں یا آپ تیچر نہ بنیں آپ مولوی نہ بنیں آپ دوستوں کے دوست نہ بنیں یہاں کی جتنا بھی کرپچن مابیہ ہے جو پولیس جن کی سرپرستی کرتی ہے آپ کبھی ایسا چوتھ کے موبائل فونوں کو ڈیٹا تو چیک کریں کن کن کے لوگوں سے ان کے رابطے ہوتے آپ کبھی ٹیگر فورس کو دیکھیں یہ پراسٹیٹیوشن کے ادے یہ منشیات فروشی کے ادے یہاں شاگر جاؤں نہ ہے ایک علاقہ جہاں تباہ ہو گئے ہیں لوگ جہاں منشیات فروشی اروج پر ہوتی ہے آپ کسی علاقے کو بھی لے لیں منشیات فروشی اروج پر ہے ہماری ڈی پی او ڈی رہازی خان آر پی او ڈی رہازی خان آر پی او شاہب اپنے عثمان خان بزار صاحب اور آئی جی سے ہمارا مطالبہ ہے شہریوں کی طرف سے میربانی کر کے یہ ایسے تھنڈے مزاد اور خوشاندی طبیعت کے بالے کو تبدیل کریں اس کی جگہ کوئی جابر سخت قسم کے ڈی ایس بی سیٹی کو لگا ہے یہاں لوگ محرومیت کا شکار ہے یہاں لوگ ہر تیسرا گھر پراسٹیٹیوشن کے لیے مجبور ہے پراسٹیٹیوشن کے سیکنوں عدے موجود ہے کس تھانے دار کو پتہ نہیں ہے جو سود خور ہے کس تھانے دار کو پتہ نہیں ہے کہ ہاؤسنگ سکیموں کے جو مگرمہ چھے ہیں ان کو پتہ نہیں ان کو پورا ڈی ایس بی سیٹی کو اس مافیات کا پتہ ہے مہربانی کر کے آئی جی پجاب سے ہماری ریکویسٹ ہے شہریوں شمان خان سے عمران رشید جیسے تھنڈے اور خوشاندی آفیزر کو ڈی ایس بی سیٹی کو فیل فور تبدیل کر کے اس کی جگہ کوئی ایک اور نیک بندہ تینات کرے افیزر تینات کرے جو جہاں آ کر کم اچ کم تبدیلی نہیں ہے تھانے میں تھانے میں تبدیلی نہیں ہے ہماری یہ ریکویسٹ ہے